سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی شخص سے کسی دن میں نے کرد لیا تو امید ارادت تھا کہ اگلے دو مہینے چار مہینے میں اس کو کرد اور لوٹا دوں گا تو ایسا ہوا کہ دو چار مہینے وہ اس شخص سے تعلق ختم ہو گیا وہ کہیں چلا گیا نہیں مل پڑا ہے اب کچھ عرصہ گزر گیا اب وہ مل ہی نہیں رہا اس کو تلاش کر رہے ہیں جہاں تک اپنی گنجائش تھی لیکن نہیں مل رہا ہے تو پھر ابھی کیا کریں اس کو کرد کس طرح اس کے عادے کریں ایک بھائی ہے ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کسی سے قرض لیا تھا تو قرض لینے کے بعد وہ شخص مسنگ ہے گائب ہے جس سے ہم نے کر لیا تھا تو اس کو لوٹانے کی شکل کیا ہو سکتی ہے تو دیکھئے پرانے زمانے میں تو یہ مسئلہ ہو سکتا تھا آج کے زمانے میں تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آج کے زمانے میں آپ اور ملک میں ہو اور سامنے والا کسی اور ملک میں ہو تو ابھی آپ اس کو کر لوٹا سکتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ کے پاس بینک ایکاؤنٹ ہوتا ہے وہ کم سے کم ان کا نام پتہ معلوم ہوتا ہے فیس بک پروفائل ہوتی ہے بہت سارے ایسے راستے ہوتے ہیں کہ اگر آدمی زندہ ہے تو گائب نہیں ہوتا ہے کسی نے کسی ذریعہ سے اس کو رابطہ کیا سکتا ہے آج کی دور میں کوشش ہے ہی کہنا چاہیے کہ اس سے رابطہ ہو کسی بھی ذریعہ سے اور اگر رابطہ ہو جائے تو پیسہ لوٹانا بہت آسان ہے اس کے ایکاؤنٹ میں آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا اس کے پاس بیک ایکاؤنٹ نہیں ہے کسی اور کے پاس ہے تو اس کے جو قریبی ہیں تو اس سے معلوم کر کے آپ پیسہ بھیوا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی میسنگ مطلب گائب ہے دنیا ہی میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے بالکل مفقود ہے کچھ ہتا پتہ نہیں ہے تو پھر آپ کچھ انتظار کریں گے اس کا اس کی امانت رکھیں گے انتظار کریں گے جب آپ کو لگے گا کہ نہیں کچھ ہتا پتہ نہیں ہے یا کسی حادثہ کا شکار ہو گیا کچھ ہو گا اس کے کچھ آپ کو لگے گا تو آپ اس کے وارسین کو دے سکتے اگر آپ جانتے ہیں اس کی فیملی کو تو اس کو نہیں اس کے جو فیملی ہے اس کو دے سکتے اگر آپ اس کی فیملی کچھ ہتا پتہ نہیں ہے تو کم سے کم آپ کو یہ تو معلوم ہوا کہ وہ بندہ مسلمان تھا غیر مسلم تھا تو مسلمان تھا تو آپ اس کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں تو آخری حل یہ ہے کہ اس کی طرف سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں اگر ایسا مسئلہ ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ کرنا ممکن نہیں ہے تو چونکہ بہرحال وہ پیسہ آپ کا نہیں ہے آپ ایسے ہی کسی اور کو ضرورت مند کو آپ صدقہ کر سکتے ہیں دے سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ کل کو اگر وہ واپس آ گیا اور آپ سے مانگا تو آپ یہ کہہ کے نہیں بس سکتے کہ ہم نے آپ کی طرف سے صدقہ کر دیا یا کسی اور غریب کو دے دیا بلکہ آپ کو وہ رقم اس کو لوٹانی ہوگی تو یہ شکلیں ہو سکتی ہیں اگر کوئی گائب ہو گیا وہ شخص جس سے آپ نے کر لیا ہے پہلی بات آپ پوری کوشی کریں اسے تلاش کرنے کی نہیں ملتا ہے تو آپ اس کے وارسین کو تلاش کریں ان کو پیسے پہنچائیں وہ بھی ممکن نہیں ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کریں اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے یعنی وہ مسلمان نہیں ہے اس کی طرف سے صدقہ کا سسٹم نہیں ہے تو پھر ایسے ہی آپ اس پیسے کو اپنا نہ سمجھیں کسی اور کا ہے اور آپ کسی غریب کے حوالے کر دیں کہ اس کا بھلا ہو جائے پھر اگر وہ لوٹ کے آپس آتا ہے تو آپ کو اسے واپس کرنا پڑے گا امیدی کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں